اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویور سب سب کیسے ہیں امید اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب حیرہ رہیہ سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں آپ کے لئے ایک نئی ہواب لے کر آئی ہوں ہواب میں کشتی یعنی کہ ناؤ دیکھنا یہ اس چینل پر ایسی ہواب کی طبیریں بتاؤں گی جو حقیقی اور سچی ہوں گی جو انبیاء کرام نے بیان کی ہوگی وہی طبیریں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں نہ کہ جھوٹھی یا اپنے سے بتاؤں گی یہ جو یہاں پہ لکھا ہواب میں کشتی دیکھنا کی جو طبیر ہے جو انبیاء کرام نے بیان کی ہوئی ہے جو انبیاء کرام نے بیان کی آپ کے سامنے پڑھ کر دکھاؤں گی تو میں ان چینلز کی طرح آپ کے لئے وہ ہواب کی طبیر نہیں لے کر دی جو اپنے سے بتاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی انسان ہواب کی طبیر کو غلط بتاتا ہے اپنے سے بتاتا تو اس کا بہت صد گناہ اللہ کی ساتھ صد ناراض ہوتی ہے جو آج ہواب میں ناؤ یعنی کہ کشتی دیکھنا کی طبیر آپ المقرام نے بیان کی ہوئی ہے پڑھ کے آپ کے سامنے دکھاؤں گی تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میں چینل کو جلدی سے جا کر سبکرائب کر دے ساتھ بیل ایکن کا نشانے سے بھی ضرور پیس کر دی جائے تانکہ میری آنے والی کوئی بھی حقیقی اور سچی ہواب کی طبیر ہے اس کا ناٹیفکیشن آپ تک کسانی سے بہن سکے پڑھتے ہیں آج کی اپنی ہواب کی جانے ہواب میں کشتی ہیں ناؤ دیکھنے کی کیا طبیر ہے حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشتی کو ہواب میں دیکھنا گم وندہ یا قیدھانہ ہے یا ایسا کام ہے کہ اس کے کرنے سے اس کو رنج و تکلیف پہنچے گی حاصل کر اگر دریا سے کشتی باہر نہ نکلے مطلب کہ اگر کوئی شخص ہواب دیکھتا ہے اگر دریا سے کشتی باہر نہیں نکلتی یا کشتی دریا میں بیٹھ گئی ہو حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہواب میں دیکھے کہ کشتی میں ہے اور وہاں سے سلامتی کے ساتھ باہر نکلائے دلیل ہے کہ رنج سے نجات پائے گا فرمانے حق تعالیٰ ہے اور ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ لوگوں کو بڑے بیڑیے سے بہائیت انعیت کی ہے اگر دیکھے کہ دریا میں کشتی تباہ ہوئی ہے دلیل ہے کہ کسی قوم کے ہاتھ سے یہ یہاں پہ آگئے ہیں دلیل ہے کہ کسی قوم کے ہاتھ سے ہلاک ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس اور اگر دیکھے کہ اس کی کشتی زمین پر رہی ہے دلیل ہے کہ رنج و بلا میں گرفتار ہوگا اور دیر سے نجات پائے گا اور اگر دیکھے کہ کسی کشتی میں گرک ہوئی اور وہ سلامت رہا دلیل ہے کہ اس کا مال زائیں ہوگا اور خود بچ جائے گا اگر دیکھیں کہ کشتی ٹوٹی ہے سب کچھ گرک ہوا ہے دلیل ہے کہ اس پر بڑی مصیبت آئے گی اگر دیکھیں کہ کشتی میں اونچی جگہ پر بیٹھا ہے اور کشتی پانی میں چل رہی ہے دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ اور سرداروں کے پاس کر قرب اور مرتبہ حاصل ہوگا اگر دیکھیں کہ دریا کے درمیان کشتیاں اور بیڑے چل رہی ہیں دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا فرمانے حق اطالع ہے اور اسی کے لیے دریا میں بری کشتیاں اور جنڈوں کی طرح قائم ہیں اگر دیکھیں کہ کشتیاں کھڑی ہیں دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا اور دیر تک رہے گا بلکہ اس سفر میں مقیم ہوگا اور اگر دیکھیں کہ کشتی میں بیٹھا ہے اور امدہ ہوا آئی ہے اور کشتی اور کشتی کو اچھی طرح چلا رہی ہیں دلیلہ کے گم سے نجات پائے گا اور اگر دیکھے کہ کشتی کھڑی ہے اور ہر طرف مو جا رہی ہے دلیلہ کے اس کو سہتی پیش آئے گی اور ہلاکت کا ہوف ہوگا فرمانے حق تعالیٰ ہے اور ان پر ہر جگہ سے مو جائی اگر دیکھے کہ کشتی جا رہی ہو وہ اس تک نہ ہی پہنسکا دلیل ہے کہ اس میں مشکل کام میں پڑے گا اور آہرکار حلاسی پائے گا فرمانے حق تعالیٰ ہے اور ہم نے اس کو کشتی کشتی والوں کو نجات دی ہے اور اگر دیکھے کہ کشتی کے پہلو میں دریا جا رہا ہے دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا اور بہت سا فائدہ حاصل کرے گا فرمانے حق تعالیٰ ہے تمہارے لئے کشتی کو دریا میں چلاتا ہے اور تاں کہ تم اس کا فضل حاصل کرو اور اگر دیکھے کہ کشتیوں میں کوئی چیز نہ تھی اور حالی جا رہی تھی دلیل ہے کہ بادشاہ سفیروں کو کہے بیجے گا اور اگر دیکھے کہ کشتیاں گرک ہو گئی ہیں یعنی کہ فنا ہو گئی ہیں ہتم ہو گئی ہیں دلیل ہے کہ ان سفیروں کو روک لیں گے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ کشتی دریا میں گرک ہوئی ہے یعنی کہ ڈوب گئی ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ کشتی دریا میں گرک ہوئی ہے اور کشتی دریا میں گرک ہوئی ہے اور جانتا ہے کہ وہ کشتی اس کی اپنی نہیں تھی یعنی کہ اس کی ملک نہ تھی دلیل ہے کہ اس کو خلاقت کا اندیشہ نہیں ہے اور اگر دیکھیں کہ کشتی میں بیٹا ہے اور بادشاہ سے ڈرتا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کا مقرب ہوگا اور کشتی کی بڑھائی کے مطابق اس کو منفت حاصل ہوگی اور اگر کشتی میں آمند سے بیٹا ہے دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے خوف ہوگا اور اگر دیکھے کہ دریا میں کشتیاں رنگ برنگ کے کپڑوں میں اس سے اراستاں ہیں دلیل ہے کہ باچہ کا مقرب ہوگا اور اگر دیکھے کہ کشتی دریاں کی تہہ میں گئی ہے دلیل ہے کہ اس کو باچہ سے بڑی قوت ہوگی اور اگر دیکھے کہ کشتی چلتی ہے تو اس کی طویل حلاف ہے حضرت اسماعیل عشد رحمت اللہ علیہی نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ چھوٹی کشتی میں بیٹھا ہے اور وہ دریاں میں چلتی نہیں ہے دلیل ہے کہ اس کو گم یعنی پریشانی اس کی زیادہ ہوگی اور اگر دیکھے کہ کشتی پانی میں رواہ ہے دلیلہ کہ سفر کو جائے گا اور جلدی واپس آئے گا اگر اپنی کشتی کو خوشکی میں کھڑی دیکھے دلیلہ کہ اس کے کام میں آجز ہوگا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہواب میں کشتی کا دیکھنا آٹھ وجہ پر ہے اب بعض اوقات لوگاست ہیں جن کی اس جو ہواب کی تبیر پڑی اس میں ان کی تبیر نہیں ہوتی ہے اور وہ جانا چاہتے ہیں کہ ہماری ہواب کی تبیر کیا ہے تو یہاں پہ حضرت جعفر صادق نے بھی فرمایا کہ اگر کشتی کا دیکھنا بھی آٹھ وجہ پر ہے نمبر ایک فرزند ہے نمبر دو باپ ہے نمبر تین عورت ہے نمبر چار سواری ہے نمبر پانچ ہوشی ہے نمبر چھ امن ہے نمبر سات ایش ہے اور نمبر آٹھ توننگری اور دولت مندی تو آج کی جو ہواب کی تبیر تھی یہاں تک تھی پڑھتے ہوئے مجھ سے کسی بھی چیز کی کہیں سے بھی کوئی گلتی ہوگی ہو کسی بھی لائن میں پڑھتے ہوئے مجھ سے کوئی بھی لفظ کی تلفظ کی گلتی ہوگی ہو تو میں آپ سے معافی کی مستقی ہوں اور اپنا بہت زیادہ حیارہ کیے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ہواب کے ساتھ ہے اتی دیر کے لیے اللہ حافظ